پاکستان کے اندر الیکشن کے نام پر آٹھ پروی کے دن اور شام یارہ بجے کے بعد تماشا پاکستان کے اندر لگایا گیا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم عالم کفر کو خوش کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے دین والوں کا رستہ روک دیا ہے ہم نے ختم نبوت کے پیرداروں کو ایوانوں میں آنے سے روک دیا ہے اور ہم نے ناموس رسالت کے پیرداروں کو ان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر عالم کفر کو خوش کر دیا ہے اگر یہ ہو گیا ہے تو سنو یہ کتنی دیر ہوگا یہ کب تک ہوگا اگر تم ہمارے حوصلوں کو آزمانا چاہتے ہو تو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو اللہ کی قسم مایوس نہیں ہے آپ پیار ہو میں آپ کے ہر شہر میں آ رہا ہوں پھر آپ تیار ہو میں آپ کے ہر گاؤں گلی میں آنگا دوبارہ اور پھر سے یہ نعرہ لگائیں گے کہ نہ تیر آیا نہ بلا آیا نہ نون آیا محمد عربی کا قانون آیا اور ہم تو نہیں بیٹھیں گے ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے ہم تو چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم تو پھر جائیں گے پھر جائیں گے پھر جائیں گے ہم تو وہ ہیں جو سولہ حملے سومنات پر کرنے کے باوجود سترمی بار پھر جائیں گے اور یہ کسی کی غلط فہمی ہے کٹو ووٹ کتنے کٹو گے کتنے کٹو گے تم نے بائیس کو کہتے ہو آدھے کرنے ہے چلو گیارہ کر دو گیارہ سے بھی نہیں جی بردہ ساڑھے پانچ کر دو ساڑھے پانچ سے بھی جی نہیں بردہ ایک ووٹ کر دو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ انہیں جانا اب بھائی تم ووٹ کٹو گے کتنے دیر ووٹ کٹو گے کب تک ووٹ کٹو گے کب تک آخر کب تک ووٹ کٹو گے کب تک یہ ظلم کا نظام جناب تم جاری رکھو گے ہاں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ظلم کا نظام اور گھٹن بڑھاؤ اور اس کو ٹائٹ کرو ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے اور ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب حضور کا دین آئے گا ہی آئے گا اس لیے کہ تم جتنا ظلم بڑھاؤ گے حق اتنی جناب دلینوں کے ساتھ اور اتنا طاقتور ہو کے آئے گا اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا لا تفرح اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ اتنے اکڑ میں نہ ہو طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا ہے کیا طاقت ہے تمہاری یہ طاقت ہے کہ رات کے گیارہ بجے لائٹ بند کر کے انٹرنیٹ بند کر کے مواصلات کے تمام نظام بند کر کے اور اندر اسلحہ کے زور پر آ کر ریزلٹ کو چین کروانا یہ طاقت ہے یہ طاقت نہیں ہے یہ گھنڈا گردی ہے یہ بدماشی ہے یہ سراسر زیادتی ہے اگر اس طاقت کے بلبوتے پر آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ ملک کو چرھا لیں گے آپ نظام کو درست کر لیں گے آپ حکومت بنا لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے ہم ایسی طاقت کو اپنے پاؤ بھوٹ کی نوٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں ہم ایسی طاقتوں کو نہیں مانتے ہم ایک طاقت کو مانتے ہیں وہ اللہ کی طاقت ہے اور واللہ ہو غالب انا لا عمری لا غالب الا اللہ اللہ کی طاقت غالب ہو کر رہے گی اور جس لاننے کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو کیا خوب کیا خوب وہ شخص ہم انتظار کریں گے کہ وہ شخص تمہارے بخیے کب ادھڑے گا اور وہ ادھڑے گا یہ آج کا دن اور آج کا وقت نوٹ کر لیں وہ اس ملک کے بخیے بھی ادھڑے گا وہ اس وطن کے بخیے بھی ادھڑے گا یہ سب بھاگ جائیں گے ہمارے باپ دادا کی کبریں بھی اس پاکستان میں ہیں ہمارا جینا مرنا اس پاکستان میں ہے ہم اپنے بطن کے اندر نظام مصطفیٰ حضور کے دین کو لاکر تم لیں گے اور ہوگا کوئی مایوس بلکل نہیں ہم مایوس کوئی مایوس ہے کوئی مایوس ہے کوئی نا امید ہے کوئی نا امید ہے کوئی نا امید ہے ارے باپا ان چیزوں سے تو ہمارا دل نہیں چھٹنے والا ہمیں تو بتایا گیا ہے تم بہتر ہو کے بھی سارے کٹ کے بھی مایوس نہ ہونا اور ہم مایوس نہیں ہیں ہم تو پھر آگے سے زیادہ اپنے جوش اور جذبے سے آئیں گے اور اگر ہم نے نہ آنا ہوتا تو ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ہمارے لوگ جائیں گے وہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں یہ سارے امیدواران کھڑے ہوئے ہیں فارم فورٹی فائیو کتنی دیر دباؤگے کتنی دیر کون کی آنکھوں میں دھول چھوگوگے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تصب کو پھر ذلت کے لیے دوبارہ مسلط کرے گا اور پھر مزید صلیل کر کے حضور کے دین کا رستہ نگا لے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نین نے رستہ دیا تھا تو یہ ظلم کا نظام محمد عربی کے دین کو رستہ ضرور دے گا اور رستہ ضرور ملے گا ملے گا رستہ اور ہم آپ نے آپ کو کوئی مائوسی کی بات کرے اس نے کہا کس بات کی مائوسی کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم کہتے ہو جیتنے ہارنے کی بات ہمیں تو بہتر بھی مل گئے ہم جیت گئے ہم تو جیتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور بھائی تم دیکھو تو سہی کہ ہمیں قوم نے کتنا ووٹ دیا ہے کہ جس کو کٹنے کے لیے بہتر گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں پھر بھی وہ کم نہیں ہو رہے لگاؤ زور جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ اور زور لگاؤ جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آئے گا اور تحریک کا رستہ تم نہیں روک سکتے یہ گولیوں سے رکا ہے یہ شلوں سے رکا ہے یہ تیزابوں سے رکا ہے یہ ووٹ کاٹنے سے رک جائے گا یہ تو چیز ہی بڑی چھوٹی سی ہے یہ تو ووٹ کاٹنے سے نہیں رکے گا اور اللہ تعالی ہماری ہمارا بھی امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو مجھ پر یقین کتنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی منشا کوئی اور ہو اللہ کی قدرتی کوئی اور ہو اللہ کی تقدیر کوئی اور فیصلہ کر رہی ہو تو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اتنا نہ اتنا ہو اتنا نہ اتنا ہو طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا ہے عقص پر اتنا نہ اتنا ہو آئینہ ہمارا ہے اور میں پاکستان کی تمام کورٹس کو کہتا ہوں کہ کہاں گئے آپ کے سو موٹو ایکشن کہاں گئے چند بین الاقوامی پریشر کے اوپر آپ کی آئی بات ہر بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر آئین کا تحفظ کیا جائے گا کہاں گیا وہ تحفظ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قوم کے ہاتھ پر ڈاکر ڈالنے کے لیے جو اتنا بڑا تماشا لگایا گیا ہے آپ ان کو بھولاتے گئے یار بدماشیہ کب بند کرو گے کب تک یہ بدماشیہ کرو گے اور الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے جو تماشا پاکستانی قوم کے ساتھ لگایا ہے اور جو سسٹم لے کر آیا ہے اس سے اچھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام ذمہ داروں کو قوم کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کیا لوگ ہو جن لوگوں نے پاکستانی قوم کیوں پانچ سال میں دو الیکشن دینے ہوتے ہیں ایک بلدیات اور ایک قومی الیکشن یہ الیکشن نہیں ہے یہ سیلیکشن سینٹر ہے یہ سیلیکشن کمیشن ہے اگر تمہیں اتنا ذوق ہے تو پھر تم مانا کرو سارے امیدواروں کے نام اور جس کا نام تمہیں پسند آئے اس کو تناب منتخب کر دیا کرو قوم کا اتنا پیسہ اور اتنا سرمایہ ضائع کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے اگر تمہیں تسکیل ملتی ہے تو یہ یاد رکھو اللہ کی تقدیر یہ فیصلہ کرے گی کہ ان ظالموں کا انجام ہوگا اور محمد عربی کا دین تخت کے اوپر ہوگا اور میں اپنے تمام کارکنوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے دل چھوٹے نہیں کرنے بہت سارے لوگ آئیں گے کوئی کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا کوئی کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا اس نے کہا ہوا تو بہت کچھ ہے لیکن یہ بطن ہمارا ہے ہم نے حضور کے دین کو لے کر آنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تُو ظالم کہاں تک ہے تیرا ظلم کہاں تک ہے تیرا جبر کہاں تک ہے تیری دھونس اور دھاندلی کہاں تک ہے اور یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئے ہیں دھاندلی نہیں دھاندلے ہوئے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا ان دھاندلوں کی وجہ سے ہم پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں ہاں بھئی آپ پیچھے اٹھے گے کوئی پیچھے اٹھے گا کوئی پیچھے اٹھے گا کوئی پیچھے اٹھے گا کوئی پیچھے اٹھے گا اور بھائی ہم تو اگے اور پڑھ کر آئیں گے اور انشاءاللہ اگر پہلے دس گھنٹے کام کرتے تھے تو ہم پندرہ گھنٹے کام کریں گے اور ہم اس سے پڑھ کر آئیں گے اور ہم انشاءاللہ ہر گلی کوچھے سے نکل کر پھر آئیں گے اور اتنے زور سے آئیں گے کہ تمہاری ہر دھاندلی کو بھی بہا کر لے جائیں گے تمہارے ہر ظلم کو بھی بہا کر لے جائیں گے تمہارے ہر جبر کو بھی بہا کر لے جائیں گے اور میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے ووڈ کا مل نہیں ڈلا آپ کے ووڈ کا مل ڈل گیا ہے اور آپ نے ووڈ دیا ہے حضور کے دین کو آپ نے ووڈ دیا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ نے ووڈ دیا ہے ناموس رسالت پر پہلے داری کے لیے آپ نے ووڈ دیا ہے دین کو تخت پر لانے کے لیے آپ کا ووٹ آپ کا ووٹ مکمل پہنچ چکا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ ہمارے امید باران یہ مت سمجھے کہ ہمارا سرمایہ ضائع ہو گیا ہمارا وقت ضائع ہو گیا ضائع ان لوگوں کا ہو گیا جو قبر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا چلنا بھی قبول ہے ہمارا اٹھنا بھی قبول ہے ہمارا پیٹھنا بھی قبول ہے ہمارا دیکھنا بھی قبول ہے ہمارا بولنا بھی قبول ہے ہمارا نکلنا بھی قبول ہے ہمارا سوچنا اور سمجھنا بھی قبول ہے اور ہم انشاءاللہ اس سارے ظلم کے نظام کے خلاف پہلے بھی سینہ سپر ہوگر کھڑے ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے محنت زیادہ کرنی ہے آپ نے آگے پڑھتے زیادہ آنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ظلم کا نظام کہاں تک ہے آخر کہاں تک ہے اور بابا جی کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کٹے ہیں تو یہ مایوس ہو جائیں گے حضرت خبیب بن عدی کا جسم کٹا گیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری جگہ تمہارے آقا و مولا ہوتے اور تم مدینے میں آرام سے بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہا کمینو کیا سمجھتے ہو کہ تم میرا جسم کٹ کر مجھے حضور سے بے وفائی پر مجبور کر دوگے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ووٹ کٹ کر ہمیں حضور نامو سے رسالت پر پیرا دینے سے روک لیں گے اور وہ ایوان وہ غلاموں کا ایوان وہ ان لوگوں کو پرتاش کریں گے جو دین کی بات نہ کریں جو نامو سے رسالت کی بات نہ کریں جو ختم نبوفت کی بات نہ کریں جو دین اسلام کی بات نہ کریں یہ سیلیکشن ہوئی ہے اور یہ تمام وہ جن کو سیلیکٹڈ کر کر بھیجا جا رہا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایوان میں لبیک کا نعرہ نہیں گنجا تو یاد رکھئے گا پاکستان میں تو گنجا ہے پورے دنیا میں تو گنجا ہے اور انشاءاللہ یہ گنجے گا آخر کتنی دیر روکو گے آخر کب تک روکو گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم غالب آ کر رہے گا اور ہماری سانس تو کم ہو سکتی ہے ہمارا جذبہ کم نہیں ہو سکتا اور جو طریقہ تم نے عزم آیا ہے اور جناب الیکشن کمیشن نے جو دھونس اور دانلی کی ہے اور یہ تماشا لگایا ہے یہ تماشا ملک کے لئے بہتر نہیں ہے تم ملک کو کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہو ملک کو کسی اور گہرے جناب دلدن میں بھزانا چاہتے ہو یہ یاد رکھو یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کی بنیاد پر بنا ہے اس ملک میں اس وقت تک بیروزگاری اس وقت تک بد امنی بہالی ختم نہیں ہوگی جب تک اس ملک کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تین نہیں آگے گا اور آپ کیا رہے ہیں بھئی پاکستان کے ہر شہر میں میرے ساتھ چلنے کے لئے تیاریں ادھر لائٹ کریں میں دیکھوں گون گون تیارے پاکستان کی ہر تحصیل میں ہر دہات میں ہر گاہ میں ہم جائیں گے اور دوبارہ جائیں گے پیارو پاکستان والوں میں تمہارے پاس دوبارہ ہوں گا دس بار ہوں گا اور پھر بتاؤں گا محمد عربی قدیم تخت پر آئے گا انشاءاللہ اور آپ کو کوئی مایوسی کی طرف لے کر جائے تو اسے کہنا کہ ہم مایوس نہیں ہیں نہ امیدی کسی اور کو ہوگی ہم یقین پر کھڑے ہیں کہ محمد عربی قدیم تخت پر آئے گا محمد عربی قدیم محمد عربی قدیم محمد عربی قدیم اور انشاءاللہ آئے گا اور ہر ظلم مٹ جائے گا ہر چبر رہ جائے گا محمد عربی قدیم تخت پر آئے گا محمد عربی قدیم